بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لائیو ناظرین کچھ بڑی خبریں ہیں چین نے گلگت بلتستان کا کنٹرول پاکستان سے مانگ لیا ہے اور پاکستان یہ جو جی ٹونٹی کی آپ کو پتہ ہے کانفرنس ہندوستان کروانے جا رہا ہے جمہو کشمیر میں اس کو روکنے کے لیے کوشش بظاہر ایک مجھے بہانہ نظر آ رہا ہے کیونکہ اگر انہوں نے روکنی ہوتی تھے ان کے پاس بہت سے اتھیار تھے اندوستان اس کو لیجٹمائز کرانا چاہ رہا ہے اور چین نے ان سے پوچھا ہے کہ گلگت بلتستان آپ ہمارے حوالے کریں تو پھر ہم آپ کی مدد شاہد کریں چین نے ابھی انہیں ویٹو بھی کیا ہے حالات واقعات سے کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ پورا امریکی بلوک اور امسائیوں سمیت کسی نے قبول نہیں کیا اور نہ ہی اس سیٹ اپ کو وہ مستقبل میں قبول کر سکتے ہیں اب اس لیے نیوٹرلز کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ نیوٹرل اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے اور جلدی وہ کوشش کہہ رہے ہیں کہ اس کا ملبا کسی طرح امران خان پر ڈال دیا جائے کہ جی امران خان کی وجہ سے چین ہم سے ناراض ہو گیا حالانکہ امران خان نے ایک چانس دیا جب ادم اعتماد مسترد کر کے اسیمبلی توڑی تھی تو اس وقت ان کے پاس فیس سیونگ کا بڑا موقع تھا لیکن انہوں نے اسے اویل نہیں کیا اب یہ نقصان میں جائیں گے میں آپ کو تھوڑا چی ڈیٹیل بتانے سے پہلے یہ جی ٹونٹی کے ممالک ہیں کیا اور ہندوستان کیوں چاہتا ہے کہ کشمیر میں یہ ایک بہت بڑی کانفرنس کروالے ان ممالک میں ارجنٹینہ، اسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چائنہ، فرانس، جرمنی، انڈیا، انڈونیزیا، اٹلی، جاپان، کوریا، میکسکو، رشا، سعودی ریبیا اور ساؤتھ ایفریکہ، ٹرکی، یوکے اور یوئس اور یورپی یونین بھی اب یہ سارے نام بتانے کا بڑا اہم مقصد تھا آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے چائنہ، روس، ترکی اور سعودی ریبیا اور انڈونیشیا ان کے ساتھ ہمارے ماضی میں بڑی چھے تعلقات تھی ترکی بلکہ ہمارے ساتھ چناروں کی سرزمین پر کھڑا بھی ہوا لیکن اب بہت بہت ٹویسٹ ان ٹرن آ چکے ہیں جب سے یہ ریجیم چینج ہوئی ہے یہ ریلیشنشپ جو ہیں خارجہ پالیسی پاکستان کی بلکل فار ہو چکی ہے اس ریجیم چینج اور اس امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے جو کہ آپ کو پتا ہے امریکہ اور برطانیہ لائے اور جورپی یونین نے مدد کی سعودی عرب اب جو اتنے بڑے بڑے میڈلز دے رہے ہیں چین پہلی مرتبہ تاریخ میں پاکستان کو ویٹو کر رہے ہیں اور ہندوستان کے ساتھ مل کر انہوں نے برکس میں سے پاکستان سے نکالا روس خوش نہیں ہے دوست ہمسائے جو ہیں وہ ہمیں آہستہ آہستہ انفرینڈ کرتے جا رہے ہیں ہندوستان کے اچھے ریلیشنشپ تھے دیکھیں ان کے ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں جبکہ پاکستان کے ہمیشہ ان کے مسائل پر چلتے رہے کیونکہ جو سپورٹ چین اور روس ایران ملیشیا نے ہمیں دی اب وہ ہمارے پاس نہیں ہے چاہے جسے وہ اکانومی کے لیے زہر بنایا جا رہا تھا آپ دیکھ لیں کہ روس اور چین وہ بار بار جو چاہے کہ آپ کو لہرہ لہرہ کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ریجیم چینج کرنے کا نتیجہ ہے یہ جو فورن پولیسی کی لینگویر ہے یہ درہ مختلف ہوتی ہے کسی کو سمجھ آئے نہ آئے کینیڈا کے ساتھ دیکھ لیں انہوں نے جو بھی جنرل باجوا کے بارے میں ریجیم چینج کی سازشی کا انہوں نے الزام لگایا جس پر خواجہ حاصف نے ایک بڑی لمبی چلی تقریر بھی کی باکستان نے کینیڈا کو بلا کے پروٹیس بھی کیا اس لئے ریلیشنشپ ہمارے جو بڑی تھن آئیس میں بڑے کمزور ہوئے ہیں لیکن یہ جی ٹونٹی برکس اور جی سیون یہ کیوں اہم ہے یہ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے دیکھیں برازیل روس ہندوستان چائنہ اور ساؤتھ افریقہ یہ تنظیم دو ہزار نو میں جب دو ہزار آٹھ میں آپ کو بتا ہے کہ بہت 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 معاشی بہتار آیا تھا تو یہ تنظیم بنائی گی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح امریکہ نے جی سیون کی طرس پر ایک معاشی اتحاد بنایا ہے یہ بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے اس سوچ کو آگے سے بوسٹ دیا کہ دو ہزار آٹھ کا جو بہتار تھا تو ان پانچ موالچین روس ہندوستان برازیل نے انہا شامل کر کے وہ ساؤتھ افریقہ بعد میں مل گیا دو ہزار دس کی دہائی میں چین اگر آپ کو یاد ہو تو بڑی ایک ڈیولپمنٹ ایکانومی تھی ان کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو یہ انیس سو اٹھاسی میں انہوں نے بلکل ایسی سفر کی جس طرح دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان نے شروع گیا اور اسی وجہ سے غصہ زیادہ ہمیں آتا ہے کہ معاشی طور پر جو اقتماد چین انیس سو اٹھاسی میں کر رہا تھا پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ میں عمران حان کی حکومت نے شروع ہو گیا لیکن چین میں چونکہ باہر سے بہت زیادہ پیسہ آتا رہا ہے انویسمنٹ آتی رہی تو چین کی ترقی ہے وہ بڑھتی رہی لارجر سکیل پر ان کے پاس انفرسٹرکچر تھا ہم پاکستان میں انویسمنٹ کے علاوہ تمام معاشی اشاریت ہے ہمارے بلکہ سیدھے ہو گئے انویسمنٹ اس لیے نہیں صحیح ہوئی کہ ہمارے ملکی حالات اتنے زیادہ مستحقم ہی نہیں کبھی ہو سکے دوزار اٹھارہ میں جب حکومت کے آپ دیکھ لیں دو مہینے بعد ہی کال ادم تحریک تھی انہوں نے شروع کر دیا پھر دوزار انیس میں مولانا فضل و ریمان پھر دوزار بیس میں دوزار اکیس میں پھر ایک بار وہ تحریک جو ہے کال ادم انہوں نے پھر شروع کر دیا اپنا کام دوزار بائیس نے پھر حکومت گرا دی اب دوزار دس میں چین کی معیشت اس سے ترقی کر رہی تھی امریکہ میں ٹرمپ آیا تو اس نے ٹریڈ وار کے نام پر چین کی جو معیشت ہے اسے روکنے کے لیے تنگ کرنا شروع کر دیا ان پر ہیوی قسم کے ٹیکسز ٹیریفز اٹھا لیا ان کے اور ان سارا ان کی کرنسی کو بری درہ چین نے کیا کیا نیچے گرا دیا اور اس کے بعد پھر ٹرمپ اور چین کے تعلقات آپ کو یاد ہوگے بہت برے ہوگے سر جنگ ان دونوں ممالک کے درمیان شروع ہوگی اور اس میں جو ہے وہ چلتی رہی چلتی رہی اس دوران پھر وبا آگئی اب اس سے پوری دنیا کی مارکٹس جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئی امریکہ سمیت لیکن چین ایک واحد ملک تھا جو اس پورے حالات میں دوبارہ کھڑا رہا بلکہ سروائب کر کے اوپر آگیا بلکہ تو انہوں نے اب چین نے امریکہ کی معیشت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا یہاں سے ہی اصل معاملے یہ دنیا کے ورلڈ آرڈر ہیں یہ ہماری ریجیم چینج یہ بھی اس کا ایک بڑا ہم حصہ ہے ٹرمپ کی جنگ ہے جب بائیڈن آیا تو یہ پھر جو ان کی سرد جنگ تھی یہ اگلے لیول پہ آگئی کیونکہ جب ماضی میں ہوتا تھا تو کیا ہوتا دنیا عام طور پر دو بلکس میں تقسیم ہو جاتی تھی دو چودری ہو جاتے تھے دونوں میں سے ایک ملک جو ہے وہ آپس میں دوسرے مالے کو زیادہ زیادہ کٹھے کرتا جیسا یوکرین کے معاملے پر دیکھنے اسی طرح ماضی میں جب لیاقت علی خان نے دیکھیں روس کے دورے کی طرف چلے گئے حالانکہ اس سے امریکہ کی بات تھی تو پھر وہ ہٹ گئے راستے سے ہٹا دیا پاکستان پھر امریکی بلک میں رہ گیا اب یہی سچویشن چین اور امریکہ کے دونوں کے درمیان ہے دوزار اکیس میں جب یہ ہمارے پڑوس سے یہ نکلے تو انہوں نے جی سیمن کا ایک بڑا اجلاس کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کس طرح انہوں نے چین کو نیچے کرنا ہے ان کا سرور سوخ ختم کرنا ہے اور اس میں سے انہوں نے سب سے بڑی جو ان کو رکاوٹ تھی اور معاملہ تھا وہ تجارتی ٹریڈ کا اسی طرح پھر ایک منصوبہ جی سیمن کا بنا جس میں تمام شمال مشرقی ریاستیں تھیں انہیں بھی اہم مقام دیا گیا یا انہیں بقاعدہ طور پر ایک بڑا بلوک بنایا گیا اب اس بلوک میں انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے ملکوں کو اکٹھا کرنا ہے اتحاد بڑا کرنا ہے امریکہ نے تو جی سیمن کے بعد یہ اعلان کر دیا تھا چین نے بارل ایسا کچھ نہیں کیا اب یہ بڑا انٹریسٹنگ فیکٹ صرف سنیں کہ دوزار اکیس میں امریکہ نے پاکستان کے سی پیک پر معاملہ اٹھایا کہ جی جی سی پیک جو ہے یہ بہت بڑا ڈیٹ ٹرپ ہے ایسے پسار ہے چین نے بجائے انہیں اس کا جواب دینے کہ پہلی دفعہ اس کو رغڑا لگانے کے لیے کیونکہ پاکستان کا ملکہ انویسٹر پارٹنر تھا ایک بڑا بلوک بنانے کا فیصلہ کیا اور پھر دوزار بائیس میں یہ جو پرسون کی برکس کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں چین روز برازیل ہندوستان اور ساؤتھ افریقہ ہے ان کے پانچ ابھی پیرنٹ ملکوں کے علاوہ تیرہ مزید ممالک انہوں نے شامل کر لی ہیں اٹھارہ ممالک الجزائر ہے انڈونیشیا مصر ارجنٹین ہے ایران ہے کازکستان ہے کمبوڈیا ہے ایتھیوپیا ہے فیجی ملیشیا یہ سارے ممالک شامل ہیں نہیں شامل تو پاکستان نہیں شامل اور مجھے یہی سب سے بڑا غصہ اور دکھ ہے اس پر کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایک ملک نے نہ اندوستان نے ہمیں نہیں آنے دیا یار اندوستان اور چین کی سردے آپ کو پتہ ہم کہ کیا معاملات چل رہے ہیں بارڈر کے اس طرف کہیں کہ کلومیٹر چین گھس کے بیٹھا ان لوگوں کو اب ہمچل پردیش دیکھ لیں اب یہ ساری باتیں میں اپنے وی لاغز میں ساری بتا چکا ہوں وہاں پہ چین پورے پورے گاؤں بسا چکا ہے اتنے اندر گز گئے ہندوستان اور ملیشیا کے تعلقات بھی اتنے خاص نہیں پھر یہ ہمارے نیوٹرل جو ہے یہ صحافیوں کو بلا کر کیا کہہ رہے ہیں ٹی وی پر کہ جی ہندوستان کے حوالے سے آپ تجارت کے حوالے سے پروگرام کریں زیادہ زیادہ پروگرام کریں تجارت کو پروموٹ کریں ہمارے تعلقات بہا لو یہ عمران خان تھا جو ہمیں کرنے نہیں دیتا تھا بار بار ایسی باتیں کرتا تھا ہمارے معاملات خراب ہوئی تھے اس سب باتوں کو آپ چھوڑ کے دیکھیں جب شہباز شریف آیا تو اس نے کیا کیا دفتر خارجہ کو تین ملکوں کو لیٹر بھیجا کہ ہمارے وزیراعظم کہ جی دورے آپ منوائیں سعودی عرب یو ای نے کہا آج ہے یار کوئی پرانے تعلقات ہیں ان کے ساتھ وہاں پر لیکن انہوں نے زلالت کی تاریخی زلالت بلا کے مارا اب سن لیں چین نے دھائی مہینے گزرنے کے بعد ابھی تک انہیں جواب نہیں دیا آپ ذرا دیکھ لیں اب ان کے جو تین بڑے پچھلے دنوں چین پہنچے تو وہاں پر آرمی چیف نے کسی بڑے سے ملاقات نہیں کروای بلکہ آرمی چیف سے نچل رینک کے ایک جرنیل سے ملاقات ہماری نیوٹرل صاحب کی کروا دی اب یہ دیکھیں اتنی انہوں نے ہماری زلالت کروا دی ہے تو اب انہوں نے ظاہر الزام لگا دیا ہندوستان سارا کروا حالانکہ ان کے تو معاملات ہی خراب ہیں وہاں تو ہمارچل پردیش تک معاملیں اسی طرح دیکھیں ایک پاکستان میں سیاست عمران ہانی کہتے رہے کہ خطہ ترقی کرے گا بار بار کھتے کے ممالک کو اپس میں ساتھ جڑنا ہوگا تب چلیں گے اب ایک لیٹر پر اگر کوئی ملک لیٹ جائے ایک سائفر پر اگر کوئی ملک لیٹ جائے پوری رجیم بدل جائے تو پھر آپ کہیں یہ ہندوستان کروا رہا ہے فلان کروا رہا ہے دھمکان کروا رہا ہے لیٹ آپ خود جائیں نہ آپ دوسرے پر جا کے لگانا شروع کر دیں معاملات ان کے اپنے اس وقت ان کے اندرونی معاملات بیرونی دنیا تو چھوڑیں ان کے جو اندرونی تحادی ہیں دیکھیں بلوچستان میں اتنا بڑا معاملہ خراب ہو گئے کہ جو نون بلوچ لوگ ہیں سندھی پنجابی وغیرہ ان کے ساتھ وہاں پکادہ پروکسی شروع ہو گئی ہیں یہ کیونکہ نیوٹرل تو بیزی ہیں حکومت بنانے میں الیکشن کروانے میں ان کا میڈل کٹھے کرنے میں انہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہاں پر کیا معاملات چل رہے ہیں ابھی آپ اسلام بھوٹانی اور مکسی وغیرہ کی جو باتیں ہیں ایمکی ایم کو دیکھیں وہ کس طرح انہیں موہ پر بلکل کہہ رہے ہیں حالانکہ ایمکی ایم کے کیا مسائل تھے خلقہ بندیاں نہیں وہ مان رہے تھے بلدیاتی الیکشن وہ نہیں مان رہے تھے انہیں ووٹرل کی جو تمام لسٹ ہے مردیاتی وہ ساری انہوں نے اٹھا کے پھینگی نہیں بلدیاتی اداروں کے قانون کو نہیں مانا اور جو اکیس نقاط انہوں نے معایدہ اپس میں کیا وہ بھی انہوں نے کہا جی عمل ہی نہیں ہو رہا اور دھاندلی جو ابھی کراچی میں ہوئی وہ بھی اس پر شور ہے لیکن وہ دیکھیں ان کو ساتھ نہیں چھوڑ ان کے پھر بھی اتحادی ہیں کیونکہ جو نیوٹرل ہمارے انکل ہیں یہ ان کے ڈیڈی انہوں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ جو مرضی خیر ہیں چیخیں زور سے مارے ہیں آپ نے کھینچنا ضرور کھیلنے ضرور کھینچنا نہیں ہے اب یہ دیکھیں انہوں نے کمنٹ ابھی جو اس کے آئے مائک جی میرا مائک بند تھا مائک آف تھا وہ جس میں خود کہہ رہا ہے پی ٹی آئی بقاعدہ طور پر ہمیں فنڈ دیتی رہی ہم کسی کی محبت میں یاد رکھیں کسی کی محبت میں آئے ہمیں کچھ نہیں ملا اب وزیراعظم شہباز شریف کو شکایت کی کہ ایسن اقبال کی جو ترقیاتی سکیمیں ہیں اس میں ہمیں نہیں ڈال رہے تو پھر وہ کہتا ہے یہ آگے سے میں نے سیکٹر کمانڈر کو کال کی جس کے بعد انہوں نے پی ایس ڈی پی کی سکیم کا حصہ بنا دے یہ اسلم بھوٹانی صاحب فرما رہے تھے کہ جی مائک میں بند کرنا بھول گیا ہوں سارا کچھ گیم ہے بتانا چاہ رہے تھے سب کو لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم مجبور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ادھر آئی نہیں جنہوں نے انہیں یہاں لائے جو ان کو بٹھا کے گئے ان کا نام لیں ان کی زبان کیا لکوا ہو جاتا ہے اس وقت بات کرتے ہوئے جرت پیدا کریں اس وقت اتنا زیادہ پریشر نیوٹرلز پر بن چکا ہے کہ ان کے پاس صرف دو راستے ہیں دیکھیں یہ بڑا معاملات میں نے جواب کوئی انٹرنیشنل تھا ہے دو معاملات الیکشن کا ماحول بنائیں کمیشن بنا کر جی سازش کی گیم کو دبانے کی کوشش کرنے دو چیزیں کمیشن بنانے کا انہوں نے پریشر اس لئے بنا دیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین بھی جانتا ہے اندرونی بھی جانتے ہیں کہ یہ کمپرومائز رپورٹ بنوا کر اس کو کہیں گے جی دیکھیں اس میں سازش تھی نہیں جس طرح پہلے سے کہہ رہے ہیں مداخلت سازش مداخلت سازش اب چین اتنا پاگل نہیں ہے نہ ہی لوگ اتنے پاگل ہیں انہیں الیکشن کا ماحول بنے گا انہیں پتہ لگ جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ جو دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت سارے لوگوں کی نظریں پہ ہیں نیوٹرل اگر واقعی جنونلی نیوٹرل ہو جاتی تو انہیں سب سے پہلے پنجاب یہ جو حمزہ شہباز ہے وہ اس طرح نہیں بیٹھ سکتا تھا وہ کب کا فارغ ہو جاتا ہے یہ سارے کرتے ہیں فون کالز کرا کے حمزہ شہباز دیکھیں زبردستی سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب دوزار تینہ کا جو گریڈیر رنجہ جس کو لگایا گیا تھا پنجاب میں وہ تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس نے اپنی نوکری بھی کی اور پھر جب اس نے دوزار تینہ کا الیکشن منیج کرنے کے بعد جب وہ ریٹائر ہوا تو اس شخص کو پنجاب کے انٹی کرپشن یونل کا انچارج بنا دیا گیا تھا آپ دیکھ لیں پھر وہ جو دوسرا اس کے ساتھ آدمی سے اسے آشیانہ جو سکیم تھی اس کا ٹھیکہ اسے دے کر منسوق کروا کے ٹھیکہ اس کو دیا گیا آج یہ بندہ کہتا ہے میرا تو سیاست سے کوئی تلق نہیں ہے جو ٹھیک لوگ ہیں دیکھیں جو ٹھیک لوگ ہیں ابھی آپ دیکھ لیں اسی طرح خیر جو سیکٹر انچار جو برگیڈی راشد کہا رہا ہے اس کے بھی نام اسی طرح منشن کی کل یاسمین راشد نے لاہور میں بڑی زبردست تقریر کی کہ ہم کوئی مقبوضہ کشمیر سے نہیں ہے ہم لاہور کے رہنے رہے ہیں نہ کریں اتنا ظلم ابھی ان کے ساتھ تحریک انصاف کو جنرل زہیر سابق ہے یہ سائی کے جڑے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم میں نیوٹرل نہیں ہوں واقعی بقاعدہ طور پر اب حامد میر صاحب اور یہ جو باقی جو گربان پکڑتے ہیں عمران خان کا وہ تبکے کیونکہ 99 فیصد فوج عمران خان کے ساتھ ہے ریٹائر بھی وہ اس وقت دپریشن میں ہے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر حمزہ شہباز ہمارا جو ہے وزیراعالہ بلاول اور خواجہ آصف یہ دیفینس منسٹر اور بلال فورم منسٹر لوگ سمجھ نہیں رہے کہ لوگ مزاق اڑا رہے یہ وہی لوگ کیونکہ خواجہ آصف جیسے لوگ وہی تھے جنہوں نے مزاق اڑایا تھا کل خواجہ آصف جب چیف آرمی سٹاپ کمر باجوہ صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا تھا یہ بھول گئے کہ انیس سو پینسٹھ اکتر پچاسی انیس سو ٹھانوے دوزار بیس یہ یاد کراتے رہے اور یاد صادق تو چاہ رہا تھا کہ چلا گیا تھا کہ چیف کے ماتھے پہ پسینہ تھا ٹانگے کامپ نہیں تھی یہ جب ابھی نندن کا معاملہ ہو یاد ہوگا آپ کو یہ وہی چیف صاحب اب ان کی ہیرو بن گئے منافقت اور سیاست میں انہوں نے فرق ہی نہیں چھوڑا مانتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہے اسی لیے اس حاگڈار صاحب واپس آ رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ان کی پارٹی آہستہ سٹھ ٹکڑوں میں بٹے گی اس چین میم کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ نواز شیزہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ساگڈار کے آنے سے کیا ریاکشن ہوگا لوگوں گا دبائی میں میٹنگز ہوئی ہیں انہیں پورا یقین بھی دلائے گیا ہے نیوٹرل کی طرف سے کہ آپ آئیں بسم اللہ کر کے آئیں تاکہ معاملات بدلیں لیکن یہ جو ساری گیم جو انہوں نے گندگی مچا دی ہے کوششن کی یہی ہے کہ عمران خان چاہے ٹو تھرڈ میجورٹی لے کر بھی آئے تب بھی جو ہے وہ اس سارے گند کو اتنی جلدی صاف نہ کر سکے آپ دیکھیں جگہ جگہ بینر لگے ہوئے جی صحت مند پنجاب ظلم کی انتحاد ہے صحت مند پنجاب اوپر ان کی افتوبلے لگے ہوئے ہیں سب کی پوری پوری فیملی اور پوری کے فیملی لندن میں اپنا علاج کروا رہی ہے مزاق دیکھیں پلاسٹک سرجری سے لے کر بال لگوانے تک یہ سارے لوگ لندن جاتے رہے اور یہاں کہہ رہے ہیں جی پنجاب کو ہم صحت مند کر رہے ہیں بارال اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں مزید انشاءاللہ معلومات اور تجزیعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جن لوگوں نے چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا میرا بھی چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبا لے ساتھ اپنا خاص کعال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ